بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلتھ انڈ ہربل چینل میں خوش آمدیب ہیلتھ ایڈوکیشن کے سوصلے میں آج ہمارا موضوع ہے روضہ کے بیشمار طبی فائدے روضہ رکھنے کے بیشمار طبی فائد حاصل ہوتے ہیں کلسٹرول، بطن، شگر، کم کرنے کہ مواقع ملتے ہیں جسم سے فاسد باتیں خارج ہو جاتے ہیں روضہ کے روحانی اور طبی فائد اسلام دین فطرت ہے ارکان اسلام پر غور کیا جائے تو روز روشن کی طرح یہاں ہو جائے گا کہ اسلام مسلمانوں کو کوئی سادھوں کی طرح زندگی گزارنے کا سبق نہیں دیتا بلکہ احکامِ الٰہی کے مطابق ایک ذمہ دارانہ، برپور، فال اور مجاہد کی طرح زندگی گزارنے کا حکم اور درست دیتا ہے ارکانِ اسلام، نماز، روضہ، حاج زکاة، رضائی الٰہی کے تابع منظم، فال اور مجاہدانہ زندگی گزارنے کی عملی تربیت فرام کرتے ہیں روضہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف میں پانچ چیزیں خاص طور پر دی گئی جو دوسری کموں کو نہیں دی گئیں ان کے موں کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشکچے زیادہ پسند دیدہ ہے ان کے لئے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ افطار تک دعا کرتے ہیں ان کے لئے ہر روز جنت سجائی جاتی ہے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آن کریم میرے بندے اپنے اوپر سے مشکتیں ہٹا کر تیری طرف آئیں گے اس ماہ میں سرکت شیطان قید کر دی جاتے ہیں اور لوگ ان برائیوں تک نہیں پہنچ سکتے جن کی طرح غیر رمضان میں جا سکتے ہیں رمضان کی آخری رات روزہ داروں کی مقفرت کی جاتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ارد کیا کہ کیا یہ شب قدر ہے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری کام ختم ہونے کے وقت دی جاتی ہے روزہ رکھنے کے روحانی اور طبی فائدے روزہ دار ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے روزہ دل اور دماغ کو روشن کر دیتا ہے اخلاق اور روحانی کی قوتیں پیدا ہوتی ہیں روزہ انسان میں ہمدردی اور قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے عام دنوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انسان کو احساس نہیں ہوتا لیکن جب روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس پرداش کرتا ہے تو اس کو اللہ پاکی نعمتوں کی قدر معلوم ہوتی ہے اور غریبوں کی تکلیفوں کا ادراک اور احساس ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرص کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے اور بھوک پیاس پرداش کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے حرام لذتوں کی خواہش خود و خود کم ہو جاتی ہے روزہ کی حالت میں حلال اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے رک جانے سے سارا سار حرام اور نجائے چیزوں سے بچنے کی صلاحیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کے طبی فائدے روزہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے روحانی اور اخلاقی فائد کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کے بیچمار طبی فائدے ہیں جسم سے ذریلے پاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں جگر پاسد مادوں سے پاک ہو جاتا ہے کئی خطرناک بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے پروفیسر آرنلڈ کے مطابق روزہ مسلمانوں کے لئے عبادت ہی نہیں بلکہ ایسی قوت ہے جو ان کو ناقابل تسخیر بنا دیتی ہے روزہ کی حالت میں جسم پر غزہ حضم کرنے کا بوجھ نہیں ہوتا جسم سے پاسد مادوں کا اخراج تیز ہو جاتا ہے جو جسم کے لئے نہائش فا بخش ہے روزہ کے طبی فائد کا غیر مسلم بھی اطراف کرتے ہیں کئی طرح کی بیماریوں کے علاج کے لئے طبی ماہرین بھی کچھ گھنٹے فاقی کا مشورہ دیتے ہیں باقاعدگی سے روزہ جسمانی اضاء کو فرصت فرام کرتے ہیں جس دوران وہ خود اپنی سفائی کر سکتے ہیں یہ عمل بڑھاپا آنے کے عمل کو سست کر دیتا ہے انڈیا کے ڈاکٹر شانتی رگوانی کے مطابق روزے کی حالت میں نئی خوراک جسم میں داخل نہیں ہوتی اس لئے زہریلے مادے بھی نہیں بنتے اور جگر پوری طرح پوری طوانائی سے پہلے سے موجود زہریلے مادوں کو ساف کرتا ہے اس عمل سے خون ساف ہوتا ہے اور جلد چمتار ہو جاتی ہے روزہ کے ٹپی فائد غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں نائنٹی سیونٹی فائی میں انگریز سکالر ایلن کارٹ نے اپنی ایک تحقیق فاسٹنگ ایز ایس وی آف لائف میں کہا کہ روزہ آساپی اور نظام حضم کو آرام دیتا ہے اور جسم کے میٹابلزم کو بہتر کرتا ہے نائنٹی نائنٹی فور میں پہلی بار کاسا بلانکا مراکو میں رمضان کے بارے میں پہلی طبی کانفرنس ہوئی جس میں تقریباً پچاس کے قریب مختلف تحقیقاتی رپورٹس پیش کی گئی قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم طبی ماہرین کے مقالے بھی شامل تھے ان میں سے کسی ایک رپورٹ میں بھی روزہ کو جسم کے لیے نقصان کے قرار نہیں دیا گیا تھا طبی ماہرین کے مطابع روزوں کے بعد کلسٹرول لیول میں کمی آ جاتی ہے اگر رمضان کے دوران معمول کی خوراق استعمال کی جائے اور اضافی چینی اور چکنائی استعمال نہ کی جائے تو اچھے کلسٹرول میں چودہ فیصد اضافہ اور برے کلسٹرول میں بارہ فیصد کمی ہو جاتی ہے اسی طرح ٹرائی گلسرائیڈ تقریباً تیس فیصد کم ہو جاتے ہیں اس طرح روزہ دل کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے ایک مات مسلسل روزے رکھنے سے دوران خون بہتر ہو جاتا ہے خون کی نالیاں شریعانوں کی دیواروں کے ساتھ چپکے اور جمع شدہ ماتیں خارج ہو جاتے ہیں دوران خود بہتر ہو جاتا ہے اور اس طرح دل کے دورے برین ہیمرج اور فالت جیسے خطرات کم ہو جاتے ہیں محترم سامین حکمہ سیکھیت تاندرستی ہزار نعمت ہے تاندرست رہنے کے لیے سید کے بنیادی حصولوں کا علم سیکھنا ضروری ہے ہم جو خوراک کھاتے ہیں اسی کے اثرات ہمارے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں اپنی خوراک کے متعلق بنیادی لازمی علم سے ضروری ہے شکریہ